بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ریسی پی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ ہے بھنڈی کیری یہ اتنی مزے کی بنتی ہے اور اتنی آسانی سے بنتی ہے کہ سمجھیں گربیوں کے موسم میں ایک یہ ٹریٹ ہے ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں اور فیڈبیک دیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ آئل لے لیا ہے اس کے اندر میں نے بھنڈیاں آدھا کلو کاٹ کے فرائے کر لینی ہے اب دیکھیں جیسے یہ فرائے ہو گئی ہے اس کا کلرٹی چینج ہونے دینا ہم نے اس کو اوئل سے باہر نکال کے تیل کو ہم نے ریموف کر دینا ہے سیف تھوڑا سا اوئل رہنے دینا ہے تقریباً تھری ٹیبل سپون جتنا اوئل ہم رہنے دیں گے اب اس کے اندر میں نے ایک زیرہ ڈالا ایک چمچ جیسے ہی زیرہ تھوڑا سا کڑکڑ آتا ہے میں نے پیاز ڈال دیئے لچھے میں کٹے ہوئے دو بڑے پیازوں کو میں نے اسے لچھوں میں کٹ لیا ہے اب چاہیں تو کسی اور طرح کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں جب اس طرح اچھا لگتا ہے لیسے اندرہ کا پیش جائے گا ون ٹیبل سپون سا سر بھونتے رہیے اب اس کے اندر تماٹر جائیں گے تقریباً دو بڑے تماٹر ہیں وہ ہم بڑے سائز کے ڈال دیں گے اس کی سمال کٹنگ کریے گا اب جیسے ہی تماٹر ہم نے ڈال دی ہیں ہم نمک شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون مرچ چلی جائے گی ہاف ٹی سپون حلدی پودر جائے گا ہاف ٹی سپون سوکھا دنیا جائے گا ہاف ٹی سپون اب اس کو اچھا سا بھون لیجئے اب جیسے ہی تماٹر تھوڑے سے نرم پڑتے ہیں میں نے اس کے اندر کیرییاں ڈال دی ہیں ایک بڑی کیری کو میں نے قدو کچھ کر لیا ہے تو اس کو اچھا سا آپ نے مکس کر لیں اور مسلسل ہلاتے جائیں کیری بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو جیسے ہی یہ یک جان ہو جائے سوفٹ ہو جائے تو میں نے اس کے اندر فرائی کیوی بھینڈیاں شامل کر دینی ہیں اب اس کو میں نے دس منٹ کا دم دیا ہے ہلکی آنچ پر آپ نے دم دینا ہے دم دینے کے دس منٹ کے بعد میں نے اس کے اندر دو بڑی مرچیں جو ہیں بیسٹ میں سے کٹ لگا کے ڈال دی ہیں ہاف چمچ گرم مسال بلکہ بھاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈالا ہے فریش دنیا ڈالا ہے اور دو منٹ کے دم کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے مزیدار کیری بھنڈی تیار ہے گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ کھائیے اور انجوائے کریں